موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک سب کو حوش رکھے عباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں تو بھی بس آدھ ہم بنائیں گے سوائیاں اور یہ بہت باریک سوائیاں جن سے شیر خرمہ بنتا ہے لیکن آج ہم ان کو میٹھ سوائیاں بنائیں گے میٹھ سوائیاں بنانے کے لیے میں نے یہ لیا gif piste لیا بادام لیاOC کے لیے اور ہاف کپ میں نے لیا یہ دیسی گی اور ہاف کپ میں نے چینی لیا اور دیسی گی ہاف کپ سے تھوڑا سا کام ہے کیونکہ یہ زیادہ ان میں ابزorbe نہیں ہوتا تو آج ہم اس کو بنائیں گے میٹھی سوائیاں بہت جلدی تیار ہونے والی ریسپی ہے اور میری بڑی فیوریڈ ریسپی ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اس کو تو سب سے پہلے ہم ان کو اسی پیکٹ میں توڑ لیتے ہیں تو آپ ان کو اس طرح سے توڑ رہے ہیں چلے ہوئی تو اس کو آپ نکال ایک برطن میں تاکہ آسانی ہو آپ کے لئے یہ میں نے نکال لی ہے تو اب ہم ایک پین لیں گے تو سب سے پہلے ہم اس آئل کو سوری دیسی گھی کو شامل کریں گے اس طرح سے تو اس کو کرتے ہیں گرم پھر ہم اس میں سمیہ آئڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو ہم اس میں آئڈ کرتے ہیں بسم اللہ سمیہ آپ نے تو یہ سارا پیکٹ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی تھوڑی سی بچی ہیں یہ دیکھیں تو آپ نے پورا پیکٹ ہی ہے آپ نے ڈالنا ہے تو اس کو آپ اس طرح سے یہ دیکھیں ایسے ہلکا ہلکا فرائی کر لیں بس ہلکا سکا لیں اس طرح سے جی یہ دیکھیں بہت اچھی سی یہ فرائی ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا چھڑا کریں گے اس کے بعد میں اس میں گرم پانی تھوڑا سا آئڈ کرتی ہوں جی تو یہ تھوڑا سا میں نے اس کو تیس سیکنڈ یا ایک منٹ کے قریب آپ اس کو چھوڑ دیں تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے تو پھر آپ اس میں پانی آئڈ کریں تو یہ میں پہلے ہلکا سا آئڈ کروں گی اور یہ گیا ایک کپ پانی کے لئے یہ ایک کپ سے میں نے یہ تھوڑا سا پانی اور اوپر لیا ہے بس اتنا سا اس کو ہم نے بہت زیادہ بھرگانے ہی یہ دیکھیں اس طرح سے آ جائے پانی اس کا اور اس طرح اس کو پڑھ لیں تو ایک دو بائل آنے اس کے بعد انہوں نے خود ہی دم میں ہی ہو جانا ہے تو بہت زبردست ہو جائیں گی ابھی میں ان کو تھوڑا سا جوش دلواتی ہوں یہ اسی جو میں نے دوبارہ تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اسی پانی کے اندر یہ آپ چینی شامل کرتے ہیں اور ان کو اچھی طرح آپ مکس کرتے ہیں اس طرح سے میٹھے میں بہت آسان اور جلدی بننے والی یہ ریسپی ہے بس تھوڑا سا اختیار کرنا ہے آپ کو کہ ایک سے ڈیڑھ کپ پانی سے زیادہ پانی مت ڈالیں ایک کپ کافی ہے تھوڑا سا اور اوپر ڈال لیں بس کیونکہ چینی بھی ہے اس میں یہ دیکھیں بہت اچھی سی ہماری یہ ریسپی بہت جلدی تیار ہو گئی ہے دو سے تین منٹ لگے ہیں بس دو سے تین منٹ میں دیکھیں یہ آپ کتنی زبردست ہو گئی ہیں یہ دیکھیں پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اور بہت زیادہ یہ گلی بھی نہیں بہت اچھی شیئر میں آئی ہیں یہ دیکھیں بہت زبردست آ رہی ہیں یہ دیکھیں تو اب ہاف اس کا دم میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور ہاف کی میں اس کی گارنش کر دوں گی تو چلیں اس کو لگا دیں آپ دم پہ ایک منٹ ہی ان کو دم کے لیے کافی ہے تو ایک منٹ بعد ہی آپ دم اتار دیں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن جی یہ ہماری سوئی ہیں بلکل تیار بہت زبردست تیار ہوئی ہیں میں ان کو کارنش کرتی ہوں یہ دیکھیں جی بلکل نہیں لگی اور بلکل یہ چپکی بھی نہیں ہے بلکل ایک ایک نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہیں میری فیورٹ ڈش ہے یہ تو چلیں ہم اس کو کرتے ہیں جی جناب یہ میری چٹ پر سے تیار ہونے والی ریسپی آپ کو کیسی لگی کمیرس میں مجھے ضرور بتائیے گا ریسپی اچھی لگی تو مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا بہت سی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ